السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں جیسے ہی محرم کا مہنہ قریب آتا ہے اور محرم کی دسوی تارے قریب آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گلی کوچو کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے بینر وغیرہ لگاتے ہیں بورڈ وغیرہ لگاتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں یا علی یا حسین یا حسین ہم نہیں تھے یا عجیب عجیب قسم کے نعرے وہ دس محرم کو خصوصی طور پر لگاتے ہیں اور اس بات کا تأثیر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کے موقع پر نہیں تھے ورنہ ہم یہ واقعہ نہ ہونے دیتے تو میرے عزیزے اور دوستو تو کیا اس طرح سے یا حسین کہنا اور اسی طرح بہت سے لوگ یا علی کہتے ہیں اس طرح یا علی یا حسین کہنا صحیح ہیں یا پھر بہت سے لوگ علی مشکل کشا کہتے ہیں تو کیا اس طرح سے یہ القاب لگانا اور اس طرح سے انہیں حاضر و ناظر سمجھنا کیا صحیح ہیں سب سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لے کہ یہ جو یا کہا جاتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں جب کسی کو پکارنا ہوتا ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی زید نام کا شخص ہے ہمیں اسے پکارنا ہے تو ہم کہیں گے عربی میں یا زید اے زید اسے لئے اللہ کو جب اللہ کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ میری فرا حاجت کو پورا فرما تو یہ جو یا کا لفظ ہے یہ کسی کو پکارنے کے لئے کہا جاتا ہے کسی کو آواز دینے کے لئے کہا جاتا ہے اب اس بات کو سمجھے کہ کیا حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکارنا اور انہیں ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا صحیح ہیں کیا اس طرح یہ پکارنے سے یہ آواز کہ حضرت علی کو پہنچتی ہیں کیا یا حسین کہنے سے یہ آواز حضرت حسین کو پہنچتی ہیں تو اگر ہم اس کے اوپر گھور کرتے ہیں اور کتابوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے کہ حضر و ناظر ہر جگہ موجود اور ہر جگہ کا علم رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اس کے علاوہ کوئی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے اس لئے ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ حاضر ہر جگہ کا علم رکھنے والا اور ہر جگہ موجود صرف اللہ رب العزت ہے اس کے علاوہ کوئی شئے کوئی ذات ہر جگہ کا علم نہیں رکھتی اور ہر جگہ وہ موجود نہیں ہے اس لئے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کر کہ حضرت حسین اور حضرت علی ہماری آواز کو سن رہے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس نیے سے وہ آواز دیتا ہیں یا علی یا حسین اور اس طرح سے یہ نعرے لگاتا ہیں تو اس کا یہ نعرے لگانا غلط ہے ناجائز ہیں حرام ہیں اس لئے کہ حضرت حسین اور حضرت علی گرچہ ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ رب العزت کے مقام و مرتبے تک پہنچا دے اور جو خاصیت اور جو صفت اللہ رب العزت کی ہیں اس صفت کے اندر ان کو شریک کر دے اس لئے میرے عزیز اور دوستو اس طرح سے نعرے بازی کرنا یا حسین کہنا یا علی کہنا یہ صحیح نہیں ہیں اس طرح سے ہم اپنے ثواب کو ضائع کر کے گناہ کو لازم کر رہے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشکل دور کرنے والا سمجھتے ہیں تو میرے عزیز اور دوستو اس آیت کو یاد رکھیں جو ایک امت تھی جو گزر چکی انہوں نے جو آمال کے جو نیکیہ کمائی ان کا بدلہ انہیں آخرت میں مریں گا اور تم جو کروں گے تم جو کماؤں گے اس کا ثواب اس کا بدلہ اللہ رب العزت تمہیں آتا کریں گا اس لئے ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں اپنی مشکل کو رکھیں اپنی حاجت اور ضرورت کو اللہ سے مانگیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پیلائیں کوئی بھی اللہ کے علاوہ مشکل کو دور نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ کوئی بھی مسئبت کو ختم نہیں کر سکتا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفُ لَهُ إِلَّهُ کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو کسی نقصان اور تکلیف سے دوچار کرانا چاہیں فَلَا كَاشِفُ لَهُ إِلَّهُ تو اس کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِي فَضْلِي اور اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے کوئی نعمت آپ کو دینے کا اللہ رب العزت ارادہ کرے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِي فَضْلِي تو اس کے فضل کو اور اس کے اس نعمت اور بھلائی کو کوئی لوٹا نہیں سکتا یہ عقیدہ ایک ایمان والے مومن اور مسلمان کا ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والے ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہیں اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو اس طرح کی نعرے بازے نہ کریں اور اس طرح کے عقیدے نہ رکھیں کہ یہ مشکل کشاہ ہیں اور یہ فلاہ ہیں وہ فلاہ ہیں بلکہ یہ اللہ حوالے تھے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین انہوں نے اپنی زندگی میں اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا پروانہ لے لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آخرت میں ان کے مزے ہی مزے ہیں ہم اپنے آمال کو زائے نہ کریں بلکہ ان کی پیروی کریں ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور جیسے انہوں نے دین اور شریعت کے خاطر اپنے جان و مال کو قربان کیا ہے وہ اسے جذبے اپنے اندر اپنے اولادوں کے اندر پیدا کریں اور اسی راستے کے اوپر اپنی زندگی کو غامزن کریں اللہ رب العزت سے دعا ہیں کہ اللہ رب العزت اس طرح سے غلط کاموں سے اور غلط نعرے بازی کرنے سے غلط عقائد رکھنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اس موقع کو غنیمت جان کر اس محرم کے مہینے میں ہمیں ثواب کی چیزیں اور اس محرم کے مہینے میں ہمیں بدعات اور رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضے کرنے والے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ